دوستو میں جیکی سیٹ ایلی سیٹ اینٹ این نیٹ پیپر ون کے سیلس کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فالسیز فالسیز ان لوجکل ریزننگ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آئی پی تک ہم نے جتنے بھی ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں ان سارے ٹاپکس کا لسٹ آپ کو ملے گا پلے لسٹے میں جہاں پہ جے کے سیٹ ایلی سیٹ اینٹ این نیٹ پیپر ون کے نام کا ایک لسٹ ہے اس کے علاوہ ہم پیپر ٹو بھی ڈسکس کر رہے ہیں پیپر ٹو ایجکیشن اگر آپ میں سے کسی کو پیپر ٹو ایجکیشن ہے تو آپ کو اس سبجٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گے پلے لسٹے میں جہاں پہ ایجکیشن پیپر ٹو کے نام کا لسٹ ہے تو چلیے اب ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں دوستو فالسیز لاجکل ریزنگ میں فالسیز ہم کس کو کہتے ہیں جب بھی لاجکل ریزنگ میں کوئی کامل میسٹیکس کوئی گلتی کوئی میسٹیک کوئی ایرر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لاجکل ریزنگ میں فالسیز فارٹ ایکزمپل اگر ہم ایک کامل ایکزمپل لیں گے کہ دو دوست ہیں ایک کا نام ہے رام اور ایک کا نام ہے راہل رام اور راہل دو دوست ہیں اگر کوئی پرسن ایسا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ رام ایکزم میں پاس ہو گیا ہے رام ایکزم میں پاس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ راہل بھی دیفنیٹلی پاس ہو گیا ہوگا تو یہاں پر اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو جو پرسن یہ کہتا ہے کہ رام ایکزم میں پاس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب دیفنیٹلی راہل بھی پاس ہو گیا ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہاں پر ایرر ہے یعنی فالسی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی لوجک ہی نہیں ہے کہ اگر ایک دوست پاس ہوا ہے یا پاس نہیں ہوا ہے تو دوسرا بھی دیفنیٹلی سیم یعنی پاس یا فیل ہوگا اس کا کوئی لوجک نہیں ہے تو یہاں پر لوجکلی ایرر ہو گیا ہے جو بھی سٹیٹمنٹ کسی پرسن نے دیا ہے اس میں اس نے لوجکلی ایرر کیا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں فالسیز اسی طرح سے اگر ہم ایک اور سٹیٹمنٹ بتائیں گے کہ ٹائگر اور کیٹ آپ جانتے ہیں کہ ٹائگر اور کیٹ دونوں ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس فیملی سے ٹائگر بلانگ کرتا ہے اسی فیملی سے کیٹ بھی بلانگ کرتا ہے تو اگر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ بتاتا ہے کہ ٹائگر تو ڈینجرس آنیمل ہے ٹائگر ایک ڈینجرس آنیمل ہے اور کیٹ اسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی کیٹ بھی ایک ڈینجرس آنیمل ہے وہ بھی انسانوں یا جانوروں کو کھا سکتا ہے لیکن یہاں پر بھی ایک ایرر ہے کیونکہ لوجکلی ایرر یہاں پر بھی ایسا ہے لوجک یہاں پر دیا گیا کہ ٹائگر اور کیٹ ایک ہی فیمل سے بلان کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں یعنی دونوں دینجرس آنیمل ہے لیکن یہ لوجکلی صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ فیملی کا ایک آنیمل دینجرس ہے لیکن دوسرا آنیمل دینجرس نہیں ہے اس کا کوئی پروف نہیں دیا ہے اس سٹیٹ بیٹر میں اس لئے اس کو ہم لوجکلی صحیح نہیں مانتے ہیں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے ٹائم پر کوئی پروف دیتا ہے کوئی ٹھوس لوجک دیتا ہے تب اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے فر ایساپل ایک اور ایساپل ہم یہاں پر دیتے ہیں کوئی پسن کہتا ہے کہ آج بارش ڈیفنیٹلی ہوگی کیوں ہوگی کیوں کہ دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی لوجکلی ایرر ہے کیوں ایرر ہے یہاں پر کیوں کہ دو دن سے بارش ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیسرے دن بھی بارش ہوگی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے لوجک اس کے پیچھے یہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی لوجک دے گا کہ ویدر فورکاسٹ میں دکھا رہا ہے کہ ہنڈرنڈ پرسنٹ چانسز ہیں آج بارش کے تب ہم اس کو لوجک مان سکتے ہیں کہ ہاں آج بارش ہو سکتی ہے لیکن جو پرسن صرف اتنا کہے گا کہ دو دن سے بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی بارش ہوگی تو یہ لوجک نہیں ہے تو اسی ٹائپ کے جو ایرر ہوتے ہیں جو گلتیاں ہوتے ہیں جو میسٹیکس ہوتے ہیں اس کو ہم لوجکل ریزنگ میں بولتے ہیں ایرررز یا فالسیز تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو فالسیز ہوتی ہیں یہ ایررز بھی ہو سکتی ہیں اور ٹرکس بھی ہو سکتی ہیں اب یہاں پر آپ یہ سوچ رہوں گے کہ ایررز تو ایررز ہیں یعنی فالسی ہے یا میسٹیک ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں لیکن ٹرکس کیسے ایررز ہو سکتے ہیں دوستو ٹرکس اس طرح سے ایررز ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹرکس جب بھی آپ بولتے ہیں جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے پر کوئی ٹرک دیتا ہے تو اس میں لاجک نہیں رہتا ہے تو ایرشارٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی جس آرگیمنٹ میں بھی جن سٹیٹمنٹس میں بھی لاجک فیل ہوتا ہے یعنی پورا لاجک نہیں ہوتا ہے کلیر لاجک نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں فالسیز یعنی ایررز جہاں پر صحیح لاجک ہے وہاں پر ایررز نہیں ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی ٹرک یوز کرتا ہے تو وہاں پر کوئی لاجک نہیں رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایررز یہ آپ سمجھ لیں گے کہ جب آپ کوئی math question کر رہے ہوں گے mathematical reasoning کے جب آپ question کرتے ہیں تو جب آپ پورا step by step question کو سالو کرتے ہیں اس time آپ کو پورا logic وہاں پر نظر آتا ہے کہ اس step کے بعد جو دوسرا step آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے کس طرح سے آیا ہے اس کے بعد جب آپ تیسرا step کرتے ہیں تو سب کو وہاں پر سافت سمجھ میں آتا ہے کہ اس دوسرا step کے بعد اگر یہ تیسرا step آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا reason ہے کیا cause ہے لیکن جب آپ trick کے زیرے question کو سالو کرتے ہیں ایک step کے بعد آپ صدح answer دیتے ہو تو وہاں پر بہت سارے candidates کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ step کیسے آ گیا یا یہ answer کیسے آ گیا تو وہاں پر کوئی logic ہی نہیں ہوتا ہے اس answer کا وہ ایک صرف trick ہوتے ہیں اس step کے جو statements ہوتے ہیں جہاں پر کوئی logic نہیں رہتا ہے تو انہی کو ہم کہتے ہیں tricks اور reasoning میں ان tricks کو بھی ہم fallacies کہتے ہیں یعنی جہاں پر بھی logic fail ہوتا ہے logic نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں fallacies پھر چاہے وہ errors ہوں گے یعنی mistake ہوں گی یا trick ہوں گے ان سارے کو ہم کہتے ہیں fallacies اب اس fallacies سے کیا ہوتا ہے یہ جو fallacies ہوتی ہے اس کے وجہ سے جو logic ہوتا ہے یا ہم کہیں گے کہ جو مطلب ہوتا ہے statements کا وہ fail ہو جاتا ہے یعنی وہ disturb ہوتا ہے جب بھی logic میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتا ہے اس logic میں گڑھ بڑھ ہونے کے وجہ سے پورا statement غلط ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ fallacies جو ہیں fallacies logic کو خراب کرتا ہے جب fallacies logic کو خراب کرتا ہے تو اس کا مدد ہے کہ پورا argument ہی خراب ہوتا ہے یعنی پورا جو argument ہوتا ہے اس کو کوئی معنی یا مطلب نہیں رہتا ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو fallacies ہوتی ہے اس سے ایک تو argument illegitimate ہوتا ہے illegitimate کا مطلب کہ جو بے معنی بے مطلب رہتا ہے یا اس سے irrelevant pointers ہوتی ہیں یعنی جو باتیں ان statements میں کہا جاتا ہے وہ irrelevant ہوتی ہیں جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ بات نہیں ہوتی ہے وہ کسی اور اس کے بارے میں بات ہوتی ہے یا ہم کہیں گے اگر دو پرسن اس لئے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کو پرسن اے کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی ٹیکن بات کرتے کرتے وہ پرسن بے کے بارے میں بات کرنی لگتے ہیں تو کیا ان باتوں کا کوئی بطلب رہتا ہے نہیں رہتا ہے کیونکہ جو مقصد تھا argument کا وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ logical error ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں fallacies اور اس سے argument بے معنی اور بے مطلب رہتا ہے اب یہاں پر یہ دو طرح سے آ سکتا ہے یعنی intentionally and unintentionally بھی آ سکتا ہے یعنی intentionally اور unintentionally کا معنی کیا ہے کہ جان بوش کر بھی کہ بھی غلطی ہو سکتی ہے یا کہ بھی ان جانے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ بھی جان بوش کر کوئی پرسن logically error کر دیتا ہے یا کہ بھی کسی پرسن سے ان جانے میں کوئی statement بتانے کوئی statement بولنے میں غلطی ہوتی ہے تو دونوں طرح سے چاہے کوئی پرسن جان بھوش کر error کرے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جان بھوش کر mistake کوئی کرتا ہے تو وہ بھی falsies میں آتا ہے یا کوئی پرسن اگر گلتی سے mistake کرتا ہے یعنی انجانے میں mistake کرتا ہے تو وہ بھی falsies میں آتا ہے لیکن جو an intensely یعنی جو گلتی سے mistake ہوتی ہے an intensely dessert جانبوش کر فالسیز یعنی جانبوش کر گلتی جانبوش کر مسٹیک ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جانبوش کر شارٹ نکال لیتے ہیں کم ٹائم میں سال کرنے کے لئے ہم ٹرکس کرتے ہیں تو جانبوش کر وہ ہم سے آنجانے میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ترکس ریکن جب ہم آنجانے میں کوئی مسٹیک کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ لوجیکل ڈیزنگ میں طرقس کو بھی ہم فاالسیز کا کہتے ہیں یعنی غلطی بولتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور پنٹ اس میں آپ کو یاد رکنا ہے کہ جو فالسیز ہوتی ہے یہ دو کیٹیگرز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے یعنی دو مین کیٹیگرز میں فالسیز کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں فارمل فالسیز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انفارمل فالسیز فارمل فالسیز وہی ہوتی ہے جو میرے آپ کو ایزمپل میں دیا تھا کہ کیٹ اور ٹائگر دونوں ایک ہی فیملی کے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ دونوں ڈینرس ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی فیملی سے بلان کرتے ہیں لیکن وہ لاجکلی ایرر ہوتا ہے لیکن جہاں پر لاجک میں ایرر ہوتا ہے سٹیٹمیٹر صحیح ہوتے ہیں لیکن لاجک میں ایرر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں jب logic پور ہوتا ہے یعنی جب logic پورا نہیں بنتا ہے statement ایک صحیح ہے لیکن logic پورا نہیں بنتا ہے یعنی ہم کہیں گے کہ جو بھی ہم conclusion نکال لیتے ہیں statement سے اس میں کوئی reason نہیں ہوتا ہے کوئی chrome logic نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں formal falsies لیکن جو informal falsies ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں statements میں ہی کوئی mistake ہوتی ہے کوئی غلطی ہوتی ہے یعنی ایک statement معلوم کسی ایک چیز کے باہر میں بتایا اور دوسرا سٹیٹمنٹ کسی اور چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر وہاں پر جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی کمبنیشن نہیں بنتی ہے یا کوئی گرامیٹیکل ایرہ ہوتی ہے یا کوئی سٹیٹمنٹس بولنے میں کوئی گلتی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں انفارمل فالوسیز تو یہاں پر جو سربس ہے ایکارڈنٹو نیٹ اور سیار سربس جو ہوتا ہے اس میں ہمیں رسکس کرنا ہوتا ہے انفارمل فالوسیز یہاں پر فارمل فالسیز نہیں ہوتی ہے یہاں پر ہمیں سربس کی مطابق ڈسکس کرنا ہے انفارمل فالسیز لیکن انفارمل فالسیز دسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا فارمل فالسیز کے بارے میں فارمل فالسیز تو میں نے ابھی آپ کو پتایا کہ جب ہم لوجک میں ایرر کرتے ہیں جو کی بسال میں نے ابھی دی آپ کو کہ ٹائگر اور کیٹ دونوں ایک ہی فیملی سے ہیں ٹائگر اگر دینجرس آنیمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیٹ بھی دینجرس آنیمل ہے لیکن اگر آپ اس میں گول کہہ دیں گے کہ لوجک یہ نہیں ہے یعنی ریزن یہ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمل فالسیز یا ای بھی جو دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ دو دن سے بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تیسر دن بھی بارش ہوگی یہ بھی لوجک صحیح لوجک نہیں ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں فارمل فالسیز یہاں پر ایک اور example ہم نے دی ہے کہ معلوم کے سم اے آر بی اے میں ایسے کچھ ایٹم بی ہیں یہ معلوم کے اے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ سم اے آر بی ایسا ہم ڈائیگرام بنائیں گے لیکن ویڈ ڈائیگرام اس فالسیز سے پہلے ہم نے ڈائیگرام ہی ڈسکس کیا تھا اگر کسی نے وہ ویڈ ڈائیگرام کا ٹاپک میس کیا ہے تو آپ پلیلسٹی میں جا سکتے ہو وہاں پر آپ ویڈ ڈائیگرام ٹاپک سرچ کر کے وہ دیکھ سکتے ہو تو ویڈ ڈائیگرام کے ذریعہ ہم اس کو بتائیں گے کہ سم اے آر بی اس کے بعد دوسر سٹیٹمنٹ ہے سم بی آر سی تو ہم ایسے اس کو کر سکتے ہیں سم بی آر سی تو یہ ہو گئے سم اے آر بی تو یہاں یہ پورٹنڈ ہو گئے سم بی آر سی تو پھر دیکھ کہتا ہے کہ کام خود میں سم اے آر سی تو کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ سم اے آر سی کیا لاجک میں آتا ہے نہیں آتا ہے کیونکہ اے اور سی میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو لاجکلی یہی ٹرو نہیں ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں فارمل فالسی کیونکہ یہ جو کنکلوجن ہے یہ سپورٹ نہیں ہو رہا ہے یعنی ہمیں کوئی ریزن نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس سے ہم یہ کنکلوجن نکال سکتے ہیں کسم اے آر سی اب جو انفارمل فالسیز ہے جو مین ٹابک ہے اور جو شربس میں بھی ہے انفارمل فالسیز اس کو ہم پر دیکھتے ہیں انفارمل فالسیز کیسے ہوتا ہے جب آپ سٹیٹمنٹس میں کوئی آرگیمنٹس میں آپ رانگ انفارمیشن دیتے ہو یعنی جو آپ بولتے ہیں وہ رانگ ہوتا ہے اگر آپ رانگ انفارمیشن دیتے ہو یا آپ یہ کیسے بارے بات کرنی em اس کے بارے بھی آپ بات نہیں کرتے ہو کسی اور چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہو irrelevant جو ہوتا ہے یا misuse of language یا آپ language کو misuse کرتے ہو یا lack of evidence یا آپ کوئی ایسی بات بتاتے ہو جس میں آپ کی کوئی evidence نہیں ہوتی ہے کوئی شہادت نہیں ہوتی ہے کوئی پورا ثبوت نہیں ہوتا ہے یا wrong analogy جب آپ compare کرتے ہو جب آپ کسی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو compare کرتے ہو لیکن غلط طریقہ سے compare کرتے ہو یعنی جن کو compare نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کو compare کرو گے تو وہ بھی فالسیز میں آتا ہے ہر ایک چیز کو ہم compare نہیں کر سکتے کسی دوسرے سے ہم compare تبھی کرتے ہیں جب وہ compare کرنے کے compatible ہوتے ہیں تو اس لیے بھی اگر آپ wrongly compare کر دو گے تو وہاں پر بھی فالسیز ہوگی تو اس طرح کے جو فالسیز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں informal فالسیز اب informal فالسیز جو ہمیں discuss کرنا ہے اچھا اسے اس میں سب سے پیدا جو type آتا ہے وہ آتا ہے citra man فالسی یہ جو اب ہم discuss کریں گے انہی پر آپ کو دیان دیانا ہے question میں یہ ہی آتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی statement آئے گا اور آپ سے بتایا جائے گا کہ بولو یہ کون سی فالسیز ہے وہاں پر option ہوگا citra man فالسی add ignoram فالسی کچھ اور بھی فالسیز ہوں گی تو آپ کو وہاں پر پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کون سی tab کی فالسیز ہوگی تو یہ سارے آپ کو نام یاد لکھنے ہے اور اس کا مطلب آپ کو سمجھدہ ہے کہ کس type کی فالسیز کو ہم کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نسس کریں گے citra man فالسی citra man فالسی کس کو ہم کہتے ہیں دیان سے اس کو سمجھے اور یاد لکھیں citra man فالسی ہم کس فالسی کو کہتے ہیں جب بھی کوئی person دو person آپ اس میں argument کرتے ہیں آپ اس میں بات کرتے ہیں تو جو opponent ہوتا ہے وہ اگر strong argument کے بجائے weak argument پہ attack کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں strong man فالسی یعنی ایک person دوسرے person کی جو strong argument ہوتا ہے اس پر تو وہ کوئی attack نہیں کرتا ہے اس پر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی weak argument ہوتا ہے اس پر وہ attack کرتا ہے for example میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مان لو کہ ایک person ایسا ہے اس کو government سے نفرت ہے کسی بھی وجہ سے یعنی government اس کو پسند نہیں ہے جو بھی government ہے government کیا کہتے ہیں government گریب لوگوں کو اگر help کرتے ہیں یہ person جو government سے نفرت کرتا ہے government پر blame کرنے کے بجائے یعنی ان کو کچھ کہنے کے بجائے وہ ان گریب لوگوں سے نفرت کرتا ہے کیوں ان سے نفرت کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ گریب لوگ اچھے نہیں ہے یہ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں یا ان کو عادت ہو گئی ہے اس پر depend ہونے کے تو actually اس کو نفرت تھی گورنمنٹ سے لیکن وہ نفرت کر رہا ہے poor people سے تو اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو یہ ایک فالسی ہے کہ اگر اس کو کوئی controversy ہے گورنمنٹ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو poor لوگوں سے نفرت کرنے چاہئے تو یہاں پر یہ فالسی ہے یا اس کو اگر ہم کوئی دوسری example لیں گے پرسن ا کو پرسن ب سے کوئی controversy ہو گئی ہے ملوک کوئی لڑائی جگڑہ ہو گیا ہے اب جو پرسن سی ہے پرسن سی کو پرسن ب کے ساتھ اچھی دوستی ہے اے ایک پرسن ہے اور بی دوسرا پرسن ہے یعنی کو آپ اس میں کوئی controversy ہے اب جو یہ پرسن سی ہے اس کو اس کے ساتھ دوستی ہے اے اس سے نفرت کرتا ہے کیوں اسے نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ بی سے دوستی کرتا ہے اگر اے کو بی سے کوئی نفرت ہے بی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو اس کی نفرت رکھنی ہے لیکن لیکن سی کنڈرٹ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن یہ جو اے پرسن ہے یہ بی پرسن سے کچھ کہنا ہی سکتا ہے کیونکہ وہ سٹرانگ پرسن ہے اس لیے وہ سی کے طرف گیا اور اس کو بولنے لگتا ہے اور اس کو قلد باتیں جو مین چیز ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ کر کسی اور چیز کو پیکٹ لیتا ہے اسی طرح کی فالسیز کو ہم کہتے ہیں سٹرانگ فالسی آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا فالسی ہے وہ سلپری سلوپ فالسی سلپری سلوپ فالسی کا مدب کیا ہے سلپری سے آپ سمجھ جاتا ہے کوئی پرسن سمپل لیمگیج میں اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے راہل سکل جاتا ہے اس کو سکل آنے میں دس منٹ لیٹ ہو گئے تو جو ٹیچر ہے وہ راہل کو بتاتا ہے آج آپ نے دس منٹ لیٹ کی کل آپ بیس منٹ لیٹ کروگے اس کے بعد آپ تیس منٹ لیٹ کروگے اس کے تو آپ یہاں پر گھو کیجئے تو جو ٹیچر نے اس کو لاجک دیا ہے کہ آج آپ نے دس منٹ کلاس کے لیٹ کیے ہیں کل آپ بیس منٹ لیٹ کروگے تو اس کے بعد آپ تیس منٹ لیٹ کروگے اس کے بعد آپ چارج منٹ لیٹ کروگے تو مطلب کہ آپ پورا کلاس ہی مس کر دوگے کل اس کو بیس منٹ لیٹ کل وہ ٹیم پر آ سکتا ہے یا اگر لیٹ بھی ہو گیا دس ہی ہو سکتے ہیں یا پانچ میٹ لیٹ ہو سکتے ہیں یعنی یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ اگر کسی پسند کو آج دس میٹ لیٹ ہو گئی تو کل 20 میٹ لیٹ کرے گا اور تی اس کا کوئی ریزن نہیں ہے کوئی لاجک نہیں ہے تو یہ پہ چالتا گیا چالتا گیا وہ رکھنے کا نام نہیں لیتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سلی پری سلوپ فالسی یا ایک اور ہم ایس کہیں گے کوئی ہس پیسند کہتا ہے یہ جو ہس پیسند ہے یہ پر جو سلی فیسلٹی ہے پوری نہیں ہے یہ ساف سترہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پر جو نرس ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوگی تو یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوگی اور یہ پر جو دوائی وائی گرہ ٹریشمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک بات جب ہوتی ہے اس بات کو بڑھاتے بڑھاتے جاتے ہو اور پھر رکھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو اور پھر اس ہی نہیں ہوتا ہے جو کہ لاجکلی فالو نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کے جو فالس ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سلوپ فالسی اس کے بعد جو نیکسٹ وہ ہے ہیسٹی جنرلی زیرشن اس کو ہم ڈسس کریں گے آگلے وڈے میں آج کے جیف سال اتنا ہی تھانک یو